لہور ہائی کورٹ میں پندرہ ایمرجنسی کال کے ساتھ سارف کی لوکیشن ظاہر کرنے کے لیے درخواست پر سمات عدالت کا وزارت داخلہ کی ریپورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار پاکستان میں گریڈ پانچ اور بائیس کے افسر کا ذہن ایک ہی ہے کام کوئی کرنا نہیں بس لوگوں کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دینا ہے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس اس بارے میں محمد اشفاق سے جان لیتے ہیں محمد اشفاق یہ بتائیے پہلے تو کہ ون فائیو ایمیجنسی کال کے ساتھ اب سارف کی لوکیشن بھی ظاہر ہوگی دوسری جانب جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس بھی بڑے زفردست ہیں جسٹس علی اکبر قریشی نے جب کیس کی سمات کی تو عدالت کو وزارت داخلہ کی جانے سے ریپورٹ جمع کروائی گی جس پر عدالت نے نہ صرف عدم اعتماد کا اظہار کیا بلکہ صرف برہمی کا اظہار کیا جسٹس علی اکبر قریشی نے ریمارکس دیئے کہ پاکستان میں پانچوے گریڈ اور بائچوے گریڈ کے ملازم کا مائنڈ سیٹ ایک جیسا ہے بے شک چند گریڈ کا فرق ضرور ہے لیکن ان کے کام کرنے کا سٹائل بالکل ایک جیسا ہے اور کام کرنا کوئی نہیں صرف دوسرے انسان کو ٹرک کی بٹی کے بیچے لگا دینا ہے عدالت نے اس معاملے پر پی ٹی اے اور وزارت داخلہ کے سینئر افسر کو تین روز کے اندر اندر میٹنگ کر کے جو تجاوید ہیں وہ پیر کے روز عدالت میں جمع کروانے کا حکم دے دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ اگر ون فائی پر کوئی فون کرنے والا شخص کو اطلاع دے تو اگر اس کی لوکیشن ساتھ آجے تو اس میں کیا حرج ہے اس سے جو متاثرہ شخص ہے اس کی جلد از جلد امداد کی جا سکے گی عدالت نے پیر کے روز تک مزید کاروائی ملتوی کرتے ہوئے تجاوید طلب کر لی ہیں جس کے بعد سیکٹری داخلہ کو عدالت نے بہت شکریہ محمد اشتاق آپ کا